نمشکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے آج گروہ ماں سروج دیوی جی ایک بہترین اپائے ان عورتوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کے پتی اکثر ان سے نراز رہتے ہیں کیسے نراز پتی کو منایا جا سکتا ہے کیسے اپنی جیون میں خوشوں کو بھرا جا سکتا ہے آج کس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں کسی طرح کے ٹوٹ کے یا اپائے کا ذکر نہیں ہے صرف آپ کے دن چریا میں کچھ بدلاف کرنے کے آپ کو ضرورت ہوگی جس کے ذریعے آپ اپنے نراز پتی کو اپنے لیے منا سکتے ہیں ان سب طریقوں کے کام کرنے کے بعد ہی آپ کوئی جوتشی اپائے کر سکتے ہیں تاکہ پرمنٹلی آپ کے جو پتی ہیں آپ سے خوش رہ پائیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ سٹیپس کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے آپ کو اپنے پتی کو خوش رکھنے کے لیے کون کون سے سٹیپس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان باتوں کے اور دھیان دینا ہے کہ آپ کے پتی کس کے ذریعے نراز ہوتے ہیں ایسے کون سے کارن ہے جو ان کو پسند نہیں ہے جس کی ویسے وہ اکثر آپ سے نرازگی دکھاتے رہتے ہیں اور آپ سے دور رہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پتی کو زیادہ سے زیادہ وقت دے پائیں جب بھی وہ کام سے گھر آئیں آپ ان کو ہستے ہوئے ان کا ویلکم کریں اور ان کو ان کے من پسند کی چیز لیا کر کھانے کے لیے دیں تاکہ ان کا من اچھا ہو سکے کیونکہ جب بھی جو آپ کے پتی ہیں کام سے گھر آتے ہیں تو سو طرح کی ٹینشن اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ کے گھر میں چل رہی پرولمز ہیں ان پرولمز کو آپ تھوڑی دیر بار ڈسکس کریں سب سے پہلے آپ ان کی خاطر کریں اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں چل رہی پرولمز کے بارے میں دیرے سے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو ان کے وچار پتہ لگ سکیں اور آپ ان کی مدد سے ان پریشانیوں کو دور کر سکیں اس کے بعد آپ نے اپنے پتی کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو ان کو بہت زیادہ پسند ہیں جیسے کی کھانے میں کیا پسند ہیں گھر پہ کونسے ان کے فیورٹ ٹی وی چینل ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنا دھیان رکھ سکیں اور آپ کے پرتی اپنی نرازگی کو بھول سکیں اس کے بعد آپ یہ سب کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کے پتی آپ کے ساتھ نورمل ہو چکے ہیں آپ کو پیار کرنے لگے ہیں آپ سے نراز نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا جوتیشی اوپائے کر سکتے ہیں یہ اوپائے اس لیے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا پیار اب بن چکا ہے اپنے پتی کے پرتی وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور آپ کے پتی ہمیشہ خوش رہے یہ ان چیزوں کو پرمننٹ کرنے کے لیے چھوٹا ساتھ جوتیشی اپائے ہوتا ہے اگر آپ اپنے پتی کو ہمیشہ کیلئے خوش رکھنا چاہتے ہیں ان کی نرازگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اس جوتیشی اپائے کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو بینہ دیر کرتے ہو اسکرین پر دیئے گئے ہنی نمبروں پر کال کر کے گروہ ماں سروج دیوی جی سے آپ سمپر کر سکتے ہیں آپ انہیں ورڈ سپ پر بھی سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھنے واد